تو آپ لوگوں کے لئے گوڈ ڈیوز یہ ہے کہ سوپر ڈیوز میں بی لف کا گیٹوے لگنے جا رہے ہیں ٹیم کو کہہ دیا ہے یہ آپ کو بہت جل یہ آج سیٹرڈے سنڈے آف ہے تو اس لیے آپ کو شاید نہ ملے شاید منڈی ٹیوزے تک آپ کو سوپر ڈیوز میں بی لف کی یوٹلٹی آپ کو ملنے جا رہی ہے اس کے علاوہ بی لف کی بات کریں تو بلٹوں میں ہم لوگ پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم بی لف کی یوٹلٹی ڈالیں گے سی مشین میں لیکن اب ہم نے کیا پلان کیا ہے کہ ہم بلٹوں میں بی لف کی ایک یوٹلٹی ڈالنے لگے ہیں اور وہ بہت بڑی یوٹلٹی ہے اور آپ کو اس کا مزہ بھی آئے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کمپنی نے اگر سپلائی دی ہے تو وہ کس پرپس کے لیے دی ہے صرف سپلائی دینا کام نہیں ہوتا سپلائی کو منیج کرنا کام ہوتا اس کے ساتھ اس کی یوٹلٹی اور وہی ڈیمانڈ کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں کچھ اس طرح سے ہم نے بی لف کو اڈجسٹ کی ہے کہ ہر بندے کے لیے ضروری ہوگا بی لف ٹوکن ہولڈ کرنا یا بی لف کو یوز کرنا تو ہم نے تو اپنی طرف سے بی لف ٹوکن دے دیا آپ لوگوں کمپنی نے بی لف ٹوکن دے دیا کمپنی نے آپ کو جو بی لف ٹوکن دیا اب یہ آپ کا امتحان ہے آپ لوگ تو کمپنی کو ٹیسٹ کرتے ہیں جی کمپنی ایسے کر دیتی ہے کمپنی نے یہ کرنا چاہیئے تھا یہ نہیں کیا کمپنی کو ایسا کرنا چاہیئے تھا ویسا نہیں کیا اب ٹائم ہے کہ کمپنی کا ٹیسٹ کرنے کا یہ کمپنی نے آپ کو جو دیا ہے بی لف ٹوکن یہ اب آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا اب آپ کو دیتے ہیں کہ آپ لوگ بی لف کو ہولڈ کرتے ہیں بی لف کی یوٹلیٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا بی لف کو سیلنگ کی طرف لے جا کے اس کی پرائز کو ڈاؤن کرتے ہیں now it's all up to you یہ سب کچھ اب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ کمیونٹی بیس ٹوکن ہے یہ ریوارڈیبل ٹوکن ہے یہ آپ کو پتہ ہے کمپنی نے لوگوں کو فری آف کاؤس دیا ہے اس کو تو یہ اب آپ لوگوں کو جب چیز ملی ہے اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی ورث بنانی ہے آپ ہولڈ کریں گے اس کو یوٹلیٹیز میں یوز کریں گے اس کی پرائز اپریشیئٹ ہوگی اگر آپ اس کو سیلنگ کی طرف جائیں گے تو اس کی پرائز ڈاؤن ہوگی ہے ہنڈرڈ پرچنٹ کمپنی ٹرائل کے لیے آپ کو دے دیا اب یہ اسی طرح سے جس کا جو ریوارڈ بنے گا وہ آپ کو ملتا جائے گا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ سٹیک کریں آپ اپنے سٹیکنگ سے اپنے ٹوکن کو بڑھائیں آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو یوٹلیٹیز میں یوز کریں آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں پانسو دن تک اور بڑی ایک اچیمنٹ لے کے نکلتے ہیں تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایک یوٹلیٹیز بتا دیتا ہوں جہاں پہ بی لیف ٹوکن کی یوٹلیٹیز آ رہی ہیں تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کمپنی بی فور ٹائم ابھی ایک حال کے قریب پڑھا ہے تو اگر ایک سال پہلے آپ کو یوٹلیٹی دے رہی ہے تو جب آفٹر فائی ونڈر ڈیس جب کمپنیز کو لانچ کرے گی اور پھر اس کا لیول کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے ٹوکن میم ٹوکن جن کا کوئی دنیا میں آنے کا پرپس ہی کوئی نہیں تھا میں نام بھی لے لیتا ہوں آپ کو شیب دیکھ لیں آپ کیا نام ہے بہت سارے اس طرح کی میم ٹوکن ہے جن کے ساتھ کوئی یوٹلیٹی نہیں ہے صرف اور صرف سات لاکھ پانچ لاکھ چار لاکھ چھ لاکھ دس لاکھ لوگوں کی یوٹلیٹی سے انہوں نے اپنے ٹوکن کو تھاؤزن تھاؤزن ایکس کا ان کو پوٹینشل ملا ان کے لوگوں کو تو یہ دو ڈالر والی بات جو ہم کرتے ہیں کہ ہم دو ڈالر پہ اس کو لسٹ کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دو ڈالر ایک جنرلی کا آ جاتا ہے ہماری کمیونٹی میں ہماری یوٹلیٹیز میں ہماری پروڈکس میں ہماری کہہ لیں کہ کمپنی کے بیک گراؤنڈ میں جس طرح سے کمپنی میسیب مارکٹنگ کرتی ہے یہ ساری چیزوں میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ کا بی لف ٹوکن کسی بھی پرائس پہ جا سکتا ہے کمپنی کے لیے اپنا ہارے ایک پروڈک کتنا امپورٹنٹ ہے اس چیز کو آپ اپنے کنسیر کرنا ہے اور ہمیشہ سے لانگ ٹم کے لیے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پلان کر رہتے ہیں ہمیشہ سے بی بینیفٹس وہی اٹھاتے ہیں اگر ہم بات کرے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی شب سے بڑی سپلائی ہے نہیں ہے اگر آپ باقی میمز کوئن کے ساب سے بات کریں تو کیا ان کی بڑی سپلائی ہے اس سے بڑی سپلائی اس کی ہے نہیں ہے اگر اس کی اس طرح کے جب انہوں نے پاؤزن ایکس کیا ہے اچیف کیا ہے اس طرح کے ٹوکن سے سپلائی بھی تھوڑی ہے ان کے پاس چلٹی نہیں اس کے پاس بہت ٹرٹی ٹو پروجیکٹ اور یہ زیادہ پروجیکٹ کی یوٹیلٹی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے بیک گراؤن کے اوپر کمپنی آپ کو یعنی کہ سٹرانگ نظر آ رہی ہے ڈیفرنٹ پروجیکٹ سٹرانگ ایک سے ایک بڑھ کے سٹرانگ ایک سے ایک بڑی یوٹیلٹی بیس پروجیکٹ ہے کمپنی کا ویجن کلیر ہے کمپنی کی مارکٹنگ کی سٹرانگ اگریسیو ہے کمپنی کی ہر چیز اگریسیو ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم اس کو دو ڈالر پر لس کریں گے تو کیا یہ دو ڈالر پر رہے گا یا اس سے نیچے آئے گا